اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پہاڑی نیوز اور میں ہوں تارک انجم مغل ناظرین ہم نے جب سے ہوش سمالا ہے اپنی اس قوم کو کسی نہ کسی بہران میں مقتلہ دیکھا ہے کسی نہ کسی بہران کا ساؤنا کرتے دیکھا ہے کبھی چینی بہران کبھی پانی بہران کبھی بجلی بہران کبھی گیس بہران کبھی سیاسی بہران اس وقت جس بہران میں ہماری قوم مقتلہ ہے وہ ہے آٹا بہران اور آٹا بہران ایک عرصہ سے چل رہا ہے اور عام آدمی شدید متاثر ہے اور عام آدمی شدید اس کی لپیٹ میں ہے آٹا بہران کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں آزار کشمیر کے سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ الطاہ ملک صاحب السلام علیکم الطاہ ملک صاحب کیسے ہیں آپ الطاہ ملک صاحب آپ ہمیں سن رہے ہیں جی جی آواز آ رہی ہے جی والیکم السلام الطاہ ملک صاحب آٹا بہران آزار کشمیر میں شدت تختیار کر گیا ہے لوگوں کا کیا رہے دے عمل ہے سب سے پہلے طاہ ملک صاحب آپ کا بیعت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں بات کرنے کا موقع دیا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بہران آج کا نہیں ہے کافی عرصے سے یہ بہران چل رہا ہے اور خاص کر اگر میں آزار کشمیر کی بات کروں تو یہاں پر آٹے کی شدید قلت ہے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ قیت پر چکا ہے اور جو پہلے تو پرائیویٹ آٹا مل جاتا تھا اب پرائیویٹ آٹا بھی ملنا جو اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ اس کے ریٹ بھی بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور من منے ریٹ لگائے جا رہے ہیں اور میں یہاں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ لوگ جو انہیں بہت تنگ ہیں اور لوگ بدوائیں دے رہے ہیں ان کو جو ذمہ دار ہیں یہ مہنگائی کرنے کے بہت پریشانے لوگ الطاہ صاحب عام آدمی کو تو بہت مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوگا بلکسوس جو ایک مزدور آدمی ہے دیار ایک ہزار روپے ہے وہ ایک ہزار روپے والی دیاری لگائے گا یا آٹے کی لائن میں جا کے کھڑا ہوگا جی جی میں یہاں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بندہ جس کی دس افراد کی فیملی ہو اور اس کے خراجات زیادہ ہوں وہ دیاری دار ہو اور دیاری بھی کبھی کبھی لگتی ہو روزونا تو نہیں ہوتا ہے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی دیاری دار ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی کبھی لگتی ہے کبھی نہیں لگتی ہے اور مہینے میں بعض وقت ایک دن لگتا ہے اور بعض وقت دو دو مہینے ان کو ویسے ہی بیٹھنا پڑتا ہے بغیر کسی کام کاج کے کیونکہ یہاں پہ ان کے پاس ٹیلنٹ ہے فن ہے کاریگری ہے لیکن مواقع نہیں ہے کہاں کام کریں بھئی ایک جو مستری ہے جب بلنگ ہی نہیں مر رہی ہوگی کہاں جا کر کام کرے گا تو مواقعوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو مواقع بھی نہیں ہے تو پھر آپ یہ امیجن کریں کہ ایک جو آٹے کا بیس کلو کا تھیلہ ہے وہ ملتا ہے جناب تین ہزار کا تو دس افراد کی فیملی یہ میں سمجھ سکتا ہوں میں جانتا ہوں اس بات کو کہ دس افراد کی فیملی ہو تو بیس کلو کا تھیلہ جو ہے چار سے پانچ دن نکالتا ہے اور یعنی کہ اس آپ سے مہینے کے آپ ساب لگا لیں کہ تین من آٹا چاہیے یعنی کہ بیس کلو کے چھے تھیلے چاہیے تو چھے کو آپ تین سے ضرب دیں چھے ترہوں ٹھارہ ہزار ٹھارہ ہزار اس کا صرف آٹے کا لگتا ہے تو بعض لوگوں دیادہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ ٹھارہ ہزار مہینے کو پورا نہیں کماتے ہیں پھر آپ دوسری بات دیکھیں کہ بچوں کی کتابیں بچے سکول پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کے شوز کوئی بیمار ہو جاتا ہے کوئی میمان آ جاتا ہے دگر کپڑے وغیرہ سو طرح کی ٹنشن غریب بہت مسائل کا شکار ہے تو یہ جو حکومت ہیں جو عرباب اختیار ہیں ان کو کوئی سٹیپ لینا چاہیے جب تک یہ پراپر پالیسی نہیں بنائیں گے لوگوں کی یہ جو غربت ہے مزید بڑھ دی چائیڑ جائے گی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ قید پڑھنے والا ہے اور آپ کیا کہتے ہیں کہ حکومت کو اس معاملے میں کیا اقدامات کرنے چاہیے اور کن اقدامات کی ضرورت ہے اور اس وقت جو آٹا بہران چل رہا ہے اس میں انجیوز کا کیا کردار ہے یہی ہے میرا یہ کہ کوئی ایسے قانون سازی کی جائے کوئی ایسے سٹیپ لیے جائیں خاص کر اس وقت میں اپریشیٹ کرنا چاہ رہا ہوں انجیوز کو جو ازاد کشمیر کے اندر کام کر رہی ہیں کہ انہوں نے تھوڑا سا کام کو تھاما تھا لیکن وہ بھی کتنا کسی کی سپورٹ کر سکتے ہیں بھئی ایک گھر کی کتنی آپ سپورٹ کر سکتے ہیں بھئی ایک گھر کا یہ اللہ ہی نظام چلا رہا ہے کوئی بندہ نظام نہیں چلا سکتا کسی کا بھارک ایسے انجیوز کا بڑا اہم کردار ہے میں تمام انجیوز جو فلائی کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ جو ہے نا اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے نا کچھ نا کچھ ایفورٹ کر کے لوگ کو کچھ نا کچھ ریلیف میاک کر رہے ہیں جی اکموت کو سٹیپ لینے چاہیے ورنہ لوگوں کے پاس ایک وورٹ کی پاور ہوتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگ کو اپنے وورٹ کا صحیح استعمال کرنا چاہیے اور تاکہ اچھے افیر باخلاک اور ایماندار لوگ کو آگے لے کر آئیں تاکہ پالیسی چین جو جب سارے ایماندار لوگ ہوں گے تو پھر کرپشن نہیں ہوگی جب کرپشن نہیں ہوگی تو آپ کو جو ہے نا انصاف ملے گا اور جو آپ ایک اچھی زندگی گزار سکیں گے ادر وائز آپ اسی طرح جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ قسم پسٹی کی زندگی گزارتے رہیں گے بہت شکریہ الطاہ ملک صاحب پہاڑی نیوز کو ٹائم دینے کا ناظرین یہ تھے الطاہ ملک صاحب آپ اس پروگرام کے حوالے سے اگر آپنا فیڈبیک ہمیں دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں دیکھتے رہیے اپنا چینل پہاڑی نیوز تارک اجم مغر کو دے اجازت اللہ حافظ